اللہ هو اللہ هو اللہ هو نمازیوں کے لئے اس کے بعد اللہ سبحانت اللہ بول رہے ہیں کیا بول ہے اللہ سبحانت اللہ اللہ دینہم آسالاتہم ساؤن جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں ان نمازیوں کے لئے ہیں اب یہاں پر بربادی حلاقت ویل 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 کس کو کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لے ویل مفسرین کہتے ہیں اور ابن عباس عزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے وہ جہنم کی آگے جسے جہنم ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتی اللہ سے بولے ذرا مجھے جہنم کا وہ حصہ وہ نچلا درجہ جس سے جہنم خود جہنم ہی تک اتنی خطرناک اور جب جہنم اگر کسی سے پناہ مانگ رہی ہے اور وہ بھی ایک دل میں چار سو مرتبہ تو اندخزہ کے لئے وہ ویل کتنی خطرناک ہوگی وہ وادی کتنی خطرناک ہوگی اور یہ ویل کس کے لئے ہے نماز میں ہاں وہ لوگ جو نمازوں سے خفلت بڑھتے ہیں اب نمازوں سے خفلت بڑھتنے والے کون لوگ ہیں ذرا ان کے بارے میں سن لیں وہ لوگ جو ایک نماز پڑھتے ہیں چار نمازیں چھوڑتے ہیں یا چار نمازیں پڑھتے ہیں ایک نماز چھوڑتے ہیں کبھی دو پڑھ لئے تو کبھی تین چھوڑ دئے کبھی تین پڑھ لئے تو کبھی دو چھوڑ دئے بیماری آئی نمازیں شروع بیماری ختم نمازیں ختم پریشانی آئی نمازیں شروع پریشانی ختم نمازیں ختم خور کرو امتحان آئے ایکزامز آئے سٹوڈنٹس کے نمازیں شروع ایکزام ختم ہمارے نمازیں ختم اگر یہ ہمارا معاملہ ہے تو ان کے لئے کیا ہے ویلے ہلاکت بربادی ہے ان کے لئے اور مفسرین کیا کہتے ہیں ابنے تفسیر ابنے کے سیر کسیر میں کیا کہتے ہیں وہ ذہا سن لیں تفسیر ابنے کے سیر آپ گھر میں جا کر دیکھیں کھول کر دیکھیں پتا چلے گا آپ کو کہ یہ ویل جو بولا جا رہا نا غفلت برتنے والے لوگوں میں کون کون شامل ہے پہلے تو وہ لوگ جو نماز سے غفلت برتے ہیں یعنی کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو نماز میں غفلت برتے ہیں ذرا بولیں مجھے جو نماز میں غفلت برتے ہیں چاہے تو دل چاہے جیسا نماز پڑھ لیے ہے نا کیسے بھی پڑھ لیے ایسے بھی پڑھ لو ایسے بھی پڑھ لو کیسے بھی پڑھ لو نماز پڑھ لیے نہ بس ہو گیا نماز میں غفلت برتنے والوں کے لیے بھی بہلے اسی طرح آخری وقت میں آخری وقت میں نماز بڑھنے والوں کے لیے بھی بہلے صحیح مسلمت عحمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ منافق ہے وہ منافق ہے وہ منافق ہے جو سورت کے ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے جب سورت ڈوبتا ہے جو پھر جلی 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 ڈورتا ہے دور کا چاہ ٹھونگے کفے کی طرح مار کر آ جاتا ہے آخری وقت میں نمازوں کو پڑھنے والے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں آج آپ دیکھ لیتیے ہماری نمازوں کو ہم کیا کرتے ہیں تاخیر سے نمازیں پڑھتے نا وقت وہ گزرنے کے بعد نمازیں پڑھتے نا وہ لوگ بھی یہ ویل والی وادی میں ڈالے جائیں گے وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو نمازوں میں خفلت بڑھتے ہیں اسی طریقے سے ابن کسیر کیا کہتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو لوگ وضوک کے فرائنس کو سہن طریقے سے انجام نہیں دیتے آرنا نماز کے شرطوں کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں جیسا بھلے وضوک بیسا کر لیے کبھی مو دھولیا ہاتھ دھولیا چاہے پورا حصہ کچھا ہو یا نہ ہو نمازوں کے ان کو شرطیں معلوم بھی نہ ہو اور وہ نماز بھی پڑھ لیں تو یہ لوگ بھی یہ نمازوں کی سے غفلت بھرتنے والے لوگ ہیں اور ابن کسیر کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو بغیر سمجھے نمازوں کو پڑھتے ہیں بولو ذرا مجھے وادی کس کے لیے ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے آج اکثر ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ حال ہے نمازوں میں کیا پڑھ رہے ان کو پتا نہیں ہے اللہ اکبر بول رہے کیا بول رہے پتا نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے نہیں معلوم ہم کو سبحانہ ربی اللہ علیہ بول رہے اس کے معنی کیا ہے نہیں معلوم سبحانہ ربی اللہ عظیم بول رہے ہم کو نہیں معلوم کیا بول رہے اللہ سبحانہ وتعالیہ کو دعائیں پڑھ رہے ہیں ہم اس کے اندر نہیں معلوم ہم اللہ کو کیا پکار رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں اللہ رحم کریں نمازوں کو بغیر سمجھ کے پڑھنے والے لوگ بھی کس میں شامل ہیں جی یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے لہذا ہم کو کیا کرنا چاہیے اب نمازوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے پہلی چیز تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور میں جو منافقین تھے نا وہ لوگ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے بھی نماز پڑھتے تھے ہے نا ان کے نفاق لوگوں کے ساتھ اپنے ظاہر نہ ہو اسی لیے پانچ نمی کی نماز پڑھتے تھے اس وقت کی منافقین بھی آپ جو نماز کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ان کے بارے میں ویل ہے میری بہنوں ہلاکت اور بربادی ہے آپ مجھے بولو جو لوگ بھوری طریقے سے نمازات چھوڑ دے تو ان کا کیا ہر ہوتا ہاں اور آپ کو معلوم ہے منافقوں کا جو نچھتا درجہ جو جہنم کا ہے نا مشرقوں اور کافروں سے بھی زیادہ خطرناک آزاب منافقوں کو دیا جائے گا جہنم میں نمازوں کو چھوڑنے والوں کو دیا جائے گا کیسے بہانے بناتے ہیں ہم نمازوں کے لیے ہم خود دیکھ لیں کہ کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں آج ہم نمازوں کے لیے یاد رکھنا میری بہنوں ہم نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑے نماز سیوائے حیز کی حالت کے کسی حالت میں ہم کو نماز ہم معاف نہیں ہے سیوائے حیز کی حالت کے بولے ذرا مجھے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے یہ لکھے لکھے رکھ لیجئے بخار آیا آپ کو طبیعت خراب ہے آپ ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھیں جائیں جائیں اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرنا ہے لیٹ کے پڑھنا ہے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھنا ہے لیکن نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ نمازوں کو پانچ ٹیم کی نمازوں کو نہیں چھوڑ دیں نہیں چھوڑنا ہے مجھ اور آپ کو ایک چھوڑے ایک پڑھے تو ان کے لیے ویل ہے آپ پورے جو چھوڑ دیں ان کا حال بولو ذرا ہو جائیں معاملی سمجھ لیتے نا ہم نمازوں کو اللہ تعالی کیا بول رہے نمازوں کو چھوڑنے والے کون ہیں وہ لوگ ہیں جو خیامت کا انکار کرتے ہیں خیامت کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ ہیں میری بہنوں اسی لیے نماز میرے اور آپ کے لیے نور کیوں بولا گیا آپ غور سے سنیں یہاں پر نماز میرے اور آپ کے لیے کیوں ادائے تھے کیوں مجھے اور آپ کو صحیح رہنمائی کرتا ہے کیوں مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے کیا اس کے اتنے جو صفائدہ ہیں میرے اور آپ کے لیے اپنے خیال یوں ہی بتا دیا گیا کبھی غور کرو آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری مائیں اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اولادیں نماز لیں پڑھتے ہیں اگر بیوی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے شوہر نماز لیں پڑھتے ہیں میری بہنوں مجھے بتاؤ کوئی ایسی بیوی ہے کیا جو اپنے شوہر کو ویل کی وادی میں ڈالنا چاہتی ہو جمعہ کو جمعہ پڑھ لیتے ہیں ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں ہماری اولاد چاہے اسی لیے میری بہنوں خور کرو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کو اپنے بچوں کو خاص طور پر جو کبھی مارنے کا حکم نہیں دیتے کیا کہتے ہیں جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو مارو نماز کے لئے بچوں جتنا پیار کرنے والے جتنا محبت کرنے والے بچوں سے کھیلنے والے لیکن جب نماز کا مامل آگے تو کیا بولے اللہ کی نبی کیا بولے تمہاری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا یہ نماز تمہاری اولاد سے تمہاری اولاد کو اگر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتی ہو اس کو نماز کے پابند ملو مارو ان کو اگر وہ دس سال کے ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑے تو سوائے نماز کے کسی کے لئے نہیں بولا گیا مارو یہ حکم کسی کے لئے نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب یہ بہت ہے چیز اللہ کا حق ہے کل خیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا تو کیا ہوگا اللہ کے حق میں سب سے پہلے سوال کیا ہوگا نماز کا ہوگا نا اب نماز اس کیلئے نہیں رہی تو اب پوری چیزہ پھر دوسرے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دیکھیں گے اب خور کرو بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی نمازوں میں خفلت برت تھے اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے اور آپ کو نصیت کر رہا ہے تاکہ میں اور آپ سنبل چاہے اپنی نمازوں کو نہ چھوڑے صرف رمضان میں نمازیں نہ پڑے رمضان کا رب بھی اللہ ہے تو خیل رمضان میں بھی رب اللہ ہے رمضان میں پانچ وقت ازان ہوتی ہے تو خیل رمضان میں پانچ وقت ہی ازان ہوتی ہے یاد رکھنا نمازیں ہم پر فرض ہے کسی بھی مصرفیت کی بہانہ بنا کر چاہے کتنا ہی وہ کام ہمارے لئے اہم کیوں نہ ہو ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے میرے اور آپ کے وہ صحابہ تھے جو اپنی نمازوں کے آتراب اپنے پورے کاموں کو رکھتے تھے اور ہماری خوام ایسی ہے آج کہ ہم ہمارے کاموں کے آتراب پوری نمازوں کو رکھتے ہیں کام کرلیں گے اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے ہمارے صحابہ کیا کر دیتے ہیں پہلے نماز پڑھنے گے اس کے بعد وہ کام کریں گے ہوا نہیں بہا دیکھو کتنا بڑا فرق آ گیا ہے نا تو ہم کیا کرنا اب پہلے نماز کو ہمارے رکھنا ہماری نماز کے آتراب ہمارے پورے کاموں زور کی نماز کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے کام کے بعد دھول کے نماز میں پڑھنا ہے یہ بات یاد رکھنا ورنہ وہ لوگ کون ہیں جو اپنے نمازوں میں غفلت بڑھتے ہیں کون ہیں وہ کس کو چھٹلانے والے ہیں قیامت کو چھٹلانے والے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے اب دیکھو جن نمازوں میں غفلت بڑھتے ہیں اللہ دینہم یوراؤن اور وہ ریاکاری کرتے ہیں دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں دکھاوے کے لئے نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ ہے نا جی نماز نہیں پڑھتے تو کیسا لوگاں کیا بولیں گے روزہ رکھے اگر نماز نہیں پڑھتے تو دھو بولیں گے تمہاری زندگی پہنے اسی لئے چلو نماز پڑھ لیں گے اللہ رحم کرے لوگوں کو بتانے کے لئے نماز پڑھتے آج ہمارا حال ہے یہ نہیں ہے اگر ہم نماز پڑھ رہے کوئی اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو کیا کرتے ہیں نمازوں کو لمبی کر دیتے ہیں ریاہ ہے یہ دکھاوہ ہے اور یہ بات یاد رکھنا اسلام کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی اخلاص پر رکھی گئی اخلاص صرف اللہ کے لئے رکھی گئی اور ریاہ ایک ایسی خطرناک چیزیں میری بہنوں جو میرے اور آپ کے ایمان کو ایسے دھو دیتی ہے کہ دنیا میں تو مجھے اور آپ کو دھوکے میں رکھتی ہے اور کل قیامت کی دن پتا چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں دکھاوے کے لئے زکاہ دینا دکھاوے کے لئے یتیم کی پرورش کرنا دکھاوے کے لئے کھانا کھلانا دکھاوے کے لئے اگر یہ رہا تو ہمارے پوری نیکیہ سائے اور برباد دکھاوے کے مثال میں آپ کو ایک تھیلی سے دے رہی ہے سن لوگو تھیلی کیسی ہے آپ کے پاس ایک تھیلی ہے نیچے سے اس کو سراخ ہے آپ اوپر سے اس کے طرف پیسے دالتے جارے دالتے جارے دالتے جارے اس یقین کے ساتھ کے آپ کی تھیلی بھر دے جارے اور ہو رہا کیا ہو رہا کیا وہ خالی ہوتی چلی جارے تو یہ ہے ریاہ یہ اور اللہ کو ہر کس بھی ریاہ والے لوگ پسند نہیں یاد رکھنا نہ علم میں اللہ کو ریاہ پسندے نہ دالت میں اللہ کو ریاہ پسندے نہ سخاوت میں اللہ کو ریاہ پسندے اللہ کو ریاہ ہی پسند نہیں جو بھی کام کرنا ہوگا کس کے لئے کرنا ہوگا نواز پڑھنا ہوگا کس کے لئے سیر رمضان میں نماز پڑھنا نہیں ہے روزاک پل کے نماز پڑھنا نہیں ہے میرے اور آپ کے اوپر فرض ہوگئے جب ہم بالگ ہوگئے تو ہمارے اوپر نماز فرض ہوگئی بس اب مجھے آپ کو نماز پڑھنا ہے اب بچوں کو نہ recognize سکتے نہ شور کا بنا سکتے نہ مہمانوں کو بنا سکتے مہمان آئے تو ساتھ میں لے کے نماز پڑھنا ہے نہ کہ ہمارے مہمانوں جانے کے بعد ہم کو نماز پڑھنا ہے یہ بات یاد رکھیں اس کا مجھے اور آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے اب آخری آیت میں آئیے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اب یہ زبردست بات کے ہاں پر بولی جا رہی ہے جو کہ یہ خصلت بہت زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے کیا ہے بولو اللہ اس کا ترجمہ آپ لوگ بولنا بوجھیں ترلی بولو مَعُون کا مطلب کیا ہے معلوم مَعُون سورِ مَعُون نہیں ہے نا اس کا نام معمولی ضرورت کی چیزوں کو بولا جاتا مَعُون کیا کرتے ہیں وہ لوگ خیامت کا انکار کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں ذرا بولیں مجھے براتنے کی معمولی معمولی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور مَعُون جو معمولی چیزیں کون کون سی ہیں معلوم ابنِ کسیر جتنے مفسرین وہ یہ بات کہتے ہیں یا ابنِ عباس عزیل اترانو معمولی کھانے کی پینے کی ضرورت کی جو معمولی معمولی چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اور کوئی آپ کو مانگنے کے لیے آئے تو ہم اپنا ہاتھ رک لیں مثال کے طور پر کوئی مرچی نمک حلدی کے لیے آپ کے پاس آئے ہے نا کوئی برطن لینے کے لیے آپ کے پاس آئے کوئی پلیٹ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے زیادہ پلیٹس نہیں اس کے گھر میں مہمان آئے صرف آپ ہم کو پلیٹ دے ہے نا یہ اس کے اندر شامل ہے اسی طریقے سے ضرورت کی کچھ چیزیں ہیں اسکوڈ رائیور ہیں ہے نا ضرورت کی چیزیں ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتا نہیں ہمارے پاس کا سامن خراب ہو جاتا جی جو جو ہمارے پاس نہیں ہے بولنے والی کون رہتی ملوح عورتے ہیں اگر کوئی بولے آپ کے پاس بہو ہے زرہ ہم کو پانی دیجئے آہ ہم کو کارن کبھل بھو جاتا جو جو تم بن دیکھیں ہمارا کارن کبھل آیا تو مہمولی چیزیں ایک پانی اللہ کی نعمتیں زرہ دے دو کبھی رکنے والی ہماری عورتیں ہوتی ہیں نا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے تو کیا بولتے ہیں ہمارے گھر کچھ آ رہے کی ہمارے گھر ملا تھا کہ تمہارے کو بار بار ہمارے گھر کچھ آتے اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی خصدیں بتا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کی دن ان کو معلوم مگر کہ وہ قیامت کی انکاری تھے ان کی خیامت کو جھٹلانے والے تھے آج ہمارے پاس ہوتا ہے نا ایک سے چار بار آئے تو کیا کرتے جی ایک سے چار بار آئے تو کیا بولتے ہیں ہمارے چیزیں خراب ہو جاتے ہیں چلو جاؤ ایک بار دیئے دو بار دیئے تین بار دیئے بار بار کنھ تو بھی بار بار دیں لیتے بڑھتے کی اللہ اکبر اللہ رحم کرے میری بہنوں یاد رکھنا ہو سکتا ہے یہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں کسی کی پوری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑے خیر اللہ تعالیٰ ہم کو احسا کرے کیا ہوگا میری بہنوں اگر ہم کسی کو پانی دیں گے تو کیا ہوگا ہے ایک بیس روپے پچاس روپے ہی ہمارے کو بل بڑھ کر آئیں گا نا تو ہم کیا اللہ کے لیے بیس روپے پچاس روپے کا بل نہیں بن سکتے ہے نا بہت کم ہے نا ہمارے بچے کے کھانے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیا کرو اگر کوئی آپ کے گھر آئے نا مانگنے کے لیے اور جب بندہ اس کو ضرورتو تب ہی آتا ہے نا اس کے پاس نہ ہو تب ہی آتا ہے نا ہے نا کوئی ہمارے پاس نیمو کے لیے اگر کوئی آگے گھر میں نیمو رکھے واہے اپنے کو بھی تحریب بنانا آئے تو یہ نہیں ہے جی نیمو نہیں ہے لائے جب آپ کو دیتے گھر میں رکھ لے کہ اگر آپ بول رہے تو اب اس سے بخیلی اور کیا ہے بولو مجھے ہاں بولتے ہیں نا ہمارے پاس کم ہے ہمیں ان کو بھی کیسا دیں نا اس میں سے میرے باروں یاد رکھ لو ہم مدد نہ کرنے کی وجہ سے کبھی کبھان ہم بہت بڑے خیر سے محلوم ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک سٹوری یہاں پر بتانے والی ہوں جس سے ہم کو یہ اندازہ ہوگا یقیناً یہ سچی سٹوری ہے جو کہ میرے استاد نے مجھے بتائی تھی کہ آپ کی ماموئی چیزوں کی مدد کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کترے بڑے خیر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے میرے استاد مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایک مردوہ سفر میں تھے جب یہاں پر خور سے سنو میری بہروں سفر میں تھے اور جب وہ بس میں تھے نا تو بس میں ایک نون مسلم لیڈی اور جینس ایک آدمی اور ایک عورت تھے اور وہ لیڈی جو تھی نا وہ پریگننٹ تھی وہ آمار بیٹھی ہوئی تھی وہ لوگ سفر کر رہے تھے جب ان کا مخام آیا نا اترنے کا کنڈکٹر کے پاس ہے کیونکہ ٹکٹ لے دینا ہوتا ہے ہے نا کنڈکٹر کے پاس وہ آدمی کیا کرتا ہے ٹکٹ دیتا ہے اور اس کا ٹکٹ صرف بیس روپے ہوتا ہے کتنا ہوتا صرف بیس روپے ہوتا ہے اب وہ آدمی جو غریب تھا اس کی بیوی تھی نون مسلم ہے پریگننٹ ہے اس کو جانا ہے ہاسپٹل جانا ہے اس کو اور اس کے پاس جو نوٹ ہوتی نا وہ پھٹی ہوئی نوٹ ہوتی جو مجھے میرے استاد نے بتایا تھا یہ خیناً لگی دل ہلا دینے والی سٹوری تھی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اسے سبق حاصل کرے جو نوٹ پھٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے وہ کنڈکٹر ہرگز وہ نوٹ نے لے رہا تھا اور کیا وہ رہا تھا جب تک تم پیسے نہیں دو گے تب تک میں تم کو یہاں سے نہیں پھیجوں گا پیسے دو اس کے بعد جاؤ یہاں سے وہ آدمی منتیں کرنے لگا سماجتیں کرنے لگا دیکھو میرے بس بس اتنا ہی پیسہ آئے بیس رویہ یہی نوٹ میرے پاس ہے آپ یہ لے لو میں کبھی اور آؤں گا نہ تب آپ کو دے دوں گا وہاں پر کئی مسلم اور غیر مسلم کئی لوگ وہاں پر وجود تھے اس بس میں کئی لوگ تھے میرے استاد کہتے ہیں کہ ان کے جو دوست تھے نا ان کے دوست کے ساتھ یہ پورا واقعہ ہوا تھا جو ہم کو بتا رہے تھے ان کی دوست جاتے ہیں خریب جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا تو وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے تو ہے صرف بیس روپے میرے پاس ہے اور یہ پھٹی ہوئی نوٹ لونے کی وجہ سے ہی کنڈکٹر نوٹ نہیں لیتا اور یہ مجھے جانے نہیں در آ اور میری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ وہ پرگرنٹ ہے اس کو دردیں آ رہے ہیں اس کو پیس آ رہے ہیں تو وہ مسلمان ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے وہ بلہ کا بندہ وہ خود بھی غریب ہوتا ہے اور وہ کچھ اپنے پاس کی جو عمدی نہیں ہوتی ہے اس میں سے کچھ چار سو یا پانس سو روپے اس بندے کے جیب میں ڈال دیتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ آپ کی بیوی کو ایسی حالت ہے ہو سکتا ہے کچھ ضرورت پیش آئے میں اس کنڈکٹر کو تمہارا کرایا دے دوں گا وہ بندہ اس کو دیکھتا ہے وہ غیر مسلم بندہ دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں ہوتا کیا ہے معلوم آپ کو صرف کتنی کی مدد کی اس نے ٹیلٹی روپس کی مدد کی میری مہنو وہ جو بندہ غیر مسلم تھا وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جو اس کی بیوی پریگنٹ تھی اب وہ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر آتا ہے اس بندے کے پاس جس نے اس کی مدد کی تھی بس میں اور آکر کہتا ہے کہ سنو مجھے کلیمہ پڑنا ہے تم مجھے کلیمہ پڑا دو جب تم مجھے اگر میری مدد نہیں کرتے تو پھر ناچانے کیا اس وقت ہو جاتا میری بیوی کا اس وقت کیا ہوتا میرے بچے کا اس وقت کیا ہوتا تم نے میری مدد کی تھی تم نے میری مدد کی تھی تم مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں تمہاری طرح میں بننا چاہتا ہوں اللہ اکبر وہ اسلام خبول کر لے تو اس کی پوری فیملی اسلام خبول کر لے اب غور کرو صرف بیس روپے ہمارے لئے کیا حیرت رکھتی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے اور آپ سے ایسے بھی کام لینا چاہتا ہے میری بہنوں لہٰذا اپنے آنکھوں کو کھلے رکھو ہمارے پاس اگر کوئی ضرورت کے لئے کوئی آئے نا تو ہمارے کی ضرورت کو پورا کرو ضرورت کو پورا کرو کیونکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی جو کچھ ہوتا ہے نا اگر کوئی مانگنے کے لئے کوئی ایک سے دو بار آ چاہے تو اس کو بھگا دیتے چلو جی جو پرسو چاہتے کتنے بار دینا تمہارے کو ہمیچ ملے ہمارے گھر ملا جاؤ دوسرے بھی لوگ بھرس آئے ان کے پاس منگو معمولی معمولی چیزوں کو اللہ کے لئے مت روکنا مسلم اور غور غیر مسلم کا یہاں پر معاملہ نہیں بتایا گیا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اگر وہ معمولی چیزوں کو اگر آپ کے پاس آ کر مانگتے ہیں نا تو آپ کیا کرو ان کی مدد کرو ان کی مدد کرو اللہ تعالیٰ آپ کے عجر کو ضائع نہیں کرتا میری بہنوں اللہ تعالیٰ اس عورت کے جو کتے کو جو پانی پلائی اس کی عجر کو اللہ ضائع نہیں کرا تو یہاں پر ایک مسلمان کسی اور کی مدد کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی عجر کو ضائع کرے گا ضائع کرے گا ایک مطبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غصوے میں تھے ایک چوڑیا آتراں گھوم رہی تھی گھوم رہی تھی گھوم رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کیا کہا یہ چوڑیا کو کس نے تکلیف دی کس نے تکلیف دی اس چوڑیا کو تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ گئے اور اس کے جو گھونسلا تھا اس کے اندر سے اس کے کچھ بچوں کو لے کر آئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فوری واپس لوٹا دو فوری واپس لوٹا دو ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے تمہارے یہ لوٹا دینے پر اللہ تعالیٰ تم کو عجر دے گا اللہ وبرکبر دیکھو آپ جانور کے لیے عجر دیا گیا پانی پلانے پر اس عجر دیا گیا ایک انسان کو کھلانے پر اس کی ضرورت پورا کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عجر کو سائے کرے گا کرے گا ہر کس بھی نہیں کرے گا میری بیرے ہر کس بھی نہیں کرے گا بس یہ یاد رکھنا بہت سارا اتنا بڑا پیغام ایک چھوٹے سے سورے میں اللہ تعالیٰ سمو کر مجھے اور آپ کو دے دیا تاکہ میں اور آپ سمجھنے والے بنے اپنے یتیم جو میرے اور آپ کے آتراف جو سوسائٹی میں جو لوگ ان کا حق ادا کرنے والے بنے مسکینوں کو کھانا کھلانے والے بنے کھلانے والے بنے ہم لینے والے نہ بنے دینے والے بنے مومن دینے والا ہوتا ہے لینے والا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنا اگر ہمارے دلوں میں یہ قیال آجائے کہ لوگ مجھے دے تو اچھا ہے تو یاد رکھنا پھر وہ منافقوں کی عادت ہے منافقوں کی عادت منافق لینا چاہتا ہے دینا نہیں چاہتا اپنے دلوں کو پاک کرو منافقت سے اللہ کے حق ادا کرو اللہ کے بندوں کے حق ادا کرو اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کی مدد کرو چاہے چھوٹی چھوٹی معاملی چیزیں کیوں نہ ہو اور اس کے ادر یہ بھی ایک بات شامل ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس سے کوئی چیز لے یا آپ کسی کے پاس سے لے تو آپ اس چیز کو جیسا کا ویسا واپس لوٹا ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی شامل ہے یعنی اگر آپ کے پاس سے کوئی گرانڈر لے کر جا رہے ٹھیک ہے گرانڈر یا اس کا چار لے کر جا رہے تو لے کر جانے والے کے اوپر یہ حق ہے کہ جیسا ہے وہ اس کو ویسا اس کی امانت اس کو ولا کر واپس لوٹا ہے بعض اوقات ہوتا کیا ہے لوگ انہی کے پاس رکھ لیتے یا توڑ دیتے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے ہم کو دینا چاہیے استعمال کریا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نقصان ہو گیا وہ نقصان ہمارے ہاں سے بھی ہو سکتا تھا ماف کر دیجئے اور اگر ہم کسی کی چیز لیتے ہیں تو ہم کیا کرنا صحیح سلامت لٹھانے کی کوشش کرنا کیونکہ ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ یہ دو رکھ کے درمیان کی یہ بات ملتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کچھ بنا کر یہ بیسی جadет ہے اور صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتی ہے تو کیا ہوتا ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ہاسے ان کا جو پیلا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا لیکن امی صلی اللہ عنہ جاتا تو یہاں سے بات یا سمجھ میں آئی اگر ہمارا کوئی سامن لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اگر نہ بھی لوٹا ہے اگر توڑ بھی دے تو ہم اس کو مااف کر دیں کوشش یہ کرنا چاہیے اگر ہم استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن اگر ہم کسی کی چیز لیں تو کیا کریں ہم صحیح سلامتر کو لٹھانے کوشش کریں کیونکہ ہم استطاعت رکھتے ہیں الحمدللہ تو ہم یہ کام کرنا چاہیے اس سے ہوگا کیا میری پہنو دیکھیں اتنے سارے اللہ حقوق بتائے اس سے کیا ہوگا ذرا مجھے بتائیں اب مقصد کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ماہون کو بتانے کا دیکھتی ہوں بھئے کون اس کا انصر دیتے ہیں مجھے مقصد یہ تھا کہ یتیم کو دکھتا نہ دینا اللہ تعالی یتیم کے بارے میں بول رہے ہیں لوگو کھانا کھلانے کے بارے میں بول رہے ہیں اللہ کے ہماردہ خجر کے بارے میں بول رہے ہیں کیوں بول رہے اللہ تعالی یہاں پر آج ہر کوئی ایک اچھی سوسائٹی بنانے کی فکر میں ہے نہیں ہے نہیں یہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں مجھے اچھی سوسائٹی کیسا بنانا ہے مجھے اور آپ کو یہ مقصد ہے جا مسلمان ہوتا نا وہاں پر کوئی یتیم بچہ بھوک سے نہیں مرنا مرتا بھی نہیں مرنا بھی نہیں چاہیے یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا بتا رہا ہے مسلمان خیامت کے دن پر یقین رکھنے والا خیامت کو ماننے والا اگر کوئی مسلمان کسی سوسائیٹی میں رہتا ہے کسی موشنے میں رہتا ہے موبر اگر کوئی یتیم ہے کوئی بھوکا ہے تو وہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کی مدد کریں یہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کا اصل بتانے کا مقصد ہے لوگوں کو دینے والا وہ بلتا ہے مسلمان دینے والا گیور ہوتا ہے رسیور نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنا اگر ہم ہماری سوسائیٹی میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اگر ایمان والا کہتی ہے لیکن میرے اور آپ کے آتراف لوگ اگر بھوک سے مرتے ہیں یتیم بچے اپنی ضرورتوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں تو سمجھ لینا کہ ہم پھر ہمارے حق کو ادا نہیں کریں دیکھو بھونڈو جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو مسکین کی مدد کرو ان کے گھروں پہ جا کے ان کو اتا کرو اللہ نے اتا کیا نا اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں کو مجھر آپ کو دینا انشاءاللہ تو یہ بڑے بہترین پیغامات مجھر آپ کو سلیمہ اون کے ذریعے دیئے گئے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھر آپ کو حقوق العباد ادا کرنے والے بنا دے ہمین مسکینوں غریبوں کو کھلانے والا بنا دے یتیموں کی پرورش کرنے والا بنا دے کم آز کم ایک یتیم کو بھی ہے اللہ تو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اس کی کیفالت کریں اور میری بہنوں میں آپ سب کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی یتیم ہے آپ کی سوسائٹی میں کوئی یتیم ہے اور اگر کوئی اس کی پرورش نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو ہمارے پاس لاکر دیجئے ہم اس کی پرورش کریں گے ہم اس کو کھلائیں گے ہم اس کو پھلائیں گے ہم اس کی تعلیم کا ذمہ لے دے ہم سب اس کے لئے کریں گے انشاءاللہ اس کے بالے ہونے تک انشاءاللہ یہ ان سب کے لئے جو لوگیں میری بات کو سن رہے ہیں آپ کے آتراف جو کئی بھی یتیم ہے اگر آپ اسے دات نہیں رکھتے تو اس یتیم کو آپ ہمارے پاس لے کر آئیں ہم انشاءاللہ اس کی کیفالت کریں گے کیونکہ اللہ نے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جنت کی زمانت دی ہے اور ہم نہیں چاہتے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے آتراف کوئی یتیم ہو اور وہ اپنی جنت کو بھولاتے جنت کو چھوڑ دیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یتیم کی کفالت کرنے والا بنائیں یتیموں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کو کھلانے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہم کو خوب عطا کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کو دینے والے بنیں اللہ کا بھی ہم ادا کرنے والے بنائیں نمازوں کی خاص طرح پر پابندی کرنے والا بنائیں اللہ ہماری نمازوں کی ہم کو حفاظت کرنے والا بنائیں وہ خوشو اور خوزو کے ساتھ نمازوں کا ادا کرنے والا بنائیں آمین وآخری التعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ